دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کیسے آپ مائی ای بی ایل ڈیجیٹل بینکنگ ایپ میں ریجسٹر کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ ریجسٹر کرنا چاہتے ہیں تو ریجسٹر کے بٹن پر کلک کریں یہاں پر آپ شناکتی کارڈ کا اپنا نمبر دیں جو بھی آپ کے شناکتی کارڈ کا نمبر ہے دین دوستو یہاں پر آپ اپنا موبائل موب لنک جو بھی نمبر ہے آپ کا جو اپنے بینک اکاؤنٹ میں جو آپ نے وہاں پر بینک جب اکاؤنٹ اوپن کر آیا تھا تو وہاں پر جو اکاؤنٹ میں جو نمبر دیا گیا ہے تو دوستو وہ جو بھی سیم ہے تو اس کو سلیک کر کے وہی نمبر یہاں پر انٹر کریں اور دوستو یہاں پر اپنا ایٹ ایم کارڈ نمبر دینے آپ نے دین دوستو یہاں پر آپ آپ کو کس طرح پتہ چلا ہے ای بی ایل ایپ کے بارے میں دین دوستو آپ یہاں پر فیملی کر سکتے ہیں جب آپ اپنی کمپلیٹ انفرمیشن دے لیتے ہیں تو یہاں پر کنٹیو کرنا ہے اس سے پہلے دوستو میں آپ کو بتا دوں اگر آپ نے اپنا ایٹ ایم ایکٹیو نہیں کیا تو سب سے پہلے اپنے ایٹ ایم کو ایٹ ایم مشین میں کسی بھی ای بیل برانچ میں جا کے ایکٹیو کر سکتے ہیں یا پھر دوستو آپ اس نمبر پر کال کر کے ان کی ہیلپ لائن ہے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ای بیل ہیلپ لائن کے نام سے میں نے سیو کیا ہوئے نمبر دوستو یہ نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ آپ کال کرنے ہوگا آپ کو تو یہاں سے آپ کال کر کے اپنا ایٹ ایم ایکٹیو کر لیں دوستو اس ویڈیو میں میں یہ بتانے والا ہوں کہ اگر آپ کا ای بیل اکاؤنٹ کریئٹ نہیں ہوتا یہاں پہ تمام اگر آپ انفرمیشن کمپلیٹ دے رہے ہیں اور آپ کا ایٹ ایم بھی ایکٹیو ہے اگر آپ کا اکاؤنٹ کریئٹ نہیں ہو رہا تو آپ کو براؤزر میں جانا ہوگا کروم میں کروم براؤزر یا آپ کوئی بھی براؤزر لے سکتے ہیں وہاں گوگل میں جانے کے بعد گوگل ٹائپ کرنا ہے گوگل میں جانے کے بعد آپ نے لکھنا ہے مائی ای بی ایل ریجسٹریشن دوستو یہ آپ جب جیسے ہی ٹائپ کریں گے تو فرسٹ میں جو بھی آپ کے پاس اپچن آئے گا اس پر کلک کر دینا دوستو یہاں پر ہم نے جوائن ناو پر کلک کرنا ہے یہاں پر جوائن ناو پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر کمپلیٹ آپ نے جو بھی آپ کی آئی ڈی کارڈ نمبر سناکتی کارڈ کا نمبر جو بھی ہے وہ آپ نے انٹر کر دینا ہے دوستو یہاں پر آپ نے کمپلیٹ اپنی انفرمیشن دے لینا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بولا تھا کہ ای ٹی ایم کارڈ اپنا ایکٹیو کر لیں وہاں سے ایکٹیو کرنے کے بعد دوستو جو آپ کے فور ڈیجٹ ہوں گے جو بھی ہوں گے آپ کے آپ یہاں پر دے سکتے ہیں تو فور ڈیجٹ دینے کے بعد دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ یہاں پر کنٹینیو پر کلک کرتا ہوں اور یہ پرو بلم آ جاتی ہے دوستو اگر آپ کے پاس بھی یہ ایشو آ رہا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو گوگل میں جانا ہے براوزر میں جانا ہوگا کروم میں کروم براوزر یا آپ کوئی بھی براوزر لے سکتے ہیں وہاں گوگل میں جانے کے بعد گوگل ٹائپ کرنا ہے گوگل میں جانے کے بعد آپ نے لکھنا ہے می اے بی ایل ریجسٹریشن دوستو یہ آپ جب جیسے ہی ٹائپ کریں گے تو فرسٹ میں جو بھی آپ کے پاس اپشن آئے گا اس پر کلک کر دینا دوستو یہاں پر ہم نے جوائن ناؤ پر کلک کرنا ہے یہاں پر جوائن ناؤ پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر کمپلیٹ آپ نے جو بھی آپ کی آئی ڈی کارڈ نمبر سناکتی کارڈ کا نمبر جو بھی ہے وہ آپ نے انٹر کر دینا ہے اور اسی طرح جیسے کہ میں نے پہلے ایپ پر بتایا ہے اپنا موبائل نمبر سلیکٹ کرنا ہے جو آپ نے بینک میں دیا ہوا ہے کمپلیٹ انفرمیشن کے بعد دوستو یہاں پر آپ کنٹینیو کریں گے تو دین آپ کا یہاں پر وہ ایشیو سول ہو جائے گا اور یہاں پر آپ کا اکاؤنٹ پریئٹ ہو جائے گا